حضور اسلام میں نظر لگنے کا کیا کنسپٹ ہے؟ نظر لگنے کا کنسپٹ یہ ہے کہ جب تم نظر کسی سے حسد کرتے ہو اس لیے کناشر میں اللہ تعالیٰ نے دواس ہوئے گی وہ منشہر حاسد نظر حسد کہ حسد کرنے والے کی جب وہ حسد کرتا ہے اس سے پچا حسد کرنے والا تمہیں نقصان پہنچانے کی کوش کرتا ہے تو یہ کہنا کہ اس نظر انہوں نے دیکھ لیا اور نظر لگا دی تو وہ تو کوئی کنسپٹ اس طرح کا نہیں ہے ٹھیک ہے؟ ہاں یہ بھی اس میں آیا ہے کہ نظر لگتی ہے ماں کی اپنے بچے کو ہاں؟ اور وہ کسی سے لگتی ہے کہ جب بچے کی کھلا پلا رہی ہوتی ہے دودھ پلا رہی ہوتی ہے اس کی پروش کر رہی ہوتی ہے اس پہ اس کو خیال آتا ہے کہ میں کر رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ بتانے کے لیے تم نہیں کر رہی بچے کو بمار کر دیتا ہے اس لیے ہمیشہ ماشاء اللہ لا قوت اللہ بلہ پڑھنا چاہیے اس لیے تمہیں بھی اس کی دوا سے بچنے کے لیے حسد کر رہا تھا کہ تمہیں نقصان نہ پہنچائے باقی یہ دیکھنا ہے کہ یوں کر کے دیکھو گی وہ مسمرزم کر کے تم کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہو لیکن یہ نہیں ہے کہ یوں کر کے دیکھا اس کے ہاتھ سے تم نے دیکھا تو اتفاق سے اس کے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا لکمہ نیچے گری گیا روٹی نیچے گری گیا وہ کہہ دیکھا تو اور ہی نظر لگی یہ بہانے ہیں لیکن حضور جیسے کسی کی تعریف کرتے ہیں کہ اب اچھے لگے تو اس کے بعد بیمار ہو جاتا کوئی تو اس لیے ما شاء اللہ اللہ کو بتا اللہ بلہ پڑھتی نہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو اس کو اچھا ہے کسی کی صحت اچھی ہے ہاں ہر چیز کو اللہ کے حضور لے کے جانا چاہیے اور قرآن شیر میں واقعہ آتا ہے نا کہ وہ کچھ تھے لوگ بڑے امیر اپنے ان کی بڑی بڑی خوبصورت باغ تھے فصلیں تھیں ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی حمد نگیا کرتے تھے اس کی تعریف نگیا کرتے تھے اور اپنی جو اتنے بڑے بڑے ان کے جو فام ہیں خوبصورت اور جو باغ ہیں جو پھل ہیں وہ سمجھتے تھے کہ ہماری کوشش سے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی سنا نہ کرنی کوئی ایسے ایک دن یہ ہوا کہ صبح اٹھ کے جب وہ اس کو ہارویسٹ کرنے کے لیے گئے اپنی فصل کو جا رہے تھے تو کہتے تھے کہ ہم یہ ہو جائے گا آج ہم اتنا کمائیں گے اتنا کمائیں گے جب وہاں گئے تو دیکھا تھا ہر چیز صبح ہوئی پڑی تھی رات کو طفاہن آیا اندھی آئی ہر چیز ختم ہو گئی اگر تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تو اللہ تعالیٰ کی سنا ماشاء اللہ کہتے ہیں اس پہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب کرتے ہر چیز کو تو یہ تو اینا ہوتی تھی